اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اکھ ذکر ناظرین آج میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اس وظیفے کو آپ دن بھر میں کسی بھی وقت کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی اور کامیابی آپ کی قدم چومے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی لیکن ناظرین ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل آئیکن کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک لائک تو ضرور کر دیں ناظرین مجھے بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں سرفاز بھائی میرے لئے دعا کرے کہ میں بہت زیادہ پریشانے حال ہوں تو میں ایسے بھائی اور ایسے بہنوں کے لئے نماز میں تو دعا کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے آمن سما آمن لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وظیفے کے ذریعہ بھی ٹال دیا جاتا ہے تو آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی ناظرین آج جو میں وظیفہ بتانے والا ہوں یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی بہت ہی بہترین وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ اگر روز اکھتر دفعہ پڑھ رہے ہیں یعنی اکیس دن پڑھ لیں یا اکتالیس دن پڑھ لیں یا اس سے زیادہ جتنا بھی آپ پڑھ رہا ہے جتنا دن آپ پڑھیں گے اس میں آپ کا فیدہ ہے صرف اکھتر دفعہ اور کسی بھی وقت یہ نہیں کہ ہاں آپ کو یہ ٹائم مقید ہے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ کی جو بھی پریشانی ہے زندگی میں مثلا آپ کے دکان میں اگر کاروبار میں بزنس میں کوئی برکت نہیں ہو رہی کوئی گراہک نہیں آ رہا ہے کوئی کسٹمبر نہیں آ رہا ہے تو اس وظیفے سے آپ کے بزنس بہت ترقی پر جائے گا آپ کے گھر میں رزق نہیں آ رہا ہے تو اس وظیفے سے آپ کے گھروں میں رزق آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس وظیفے سے آپ کے گھروں میں دولت بھی آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ کی زندگی پریشانے حال ہمیشہ ہر مصیبت سے گزر رہی ہے تو اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی زندگی میں ساری پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی بس آپ کو اکھتر دفعہ یہ وظیفے کو کرنا ہے کسی وہ وقت ناظرین جب یہ وظیفہ کریں تو آپ کو پاک و صاف رہنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ناظرین یعنی پاک صاف رہے ایمان صفیت ایمان صفائی کی آدھا جوز ہے تو آپ پاک صاف ہمیشہ رہے ٹھیک ہے ناظرین جب کرنے جائے تو پہلے آپ جب یہ وظیفہ کریں تو شروع میں ایک گیاروں مرد بہت دروش شریف پڑھ لیں کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حردنی ہے لیکن ناظرین بہتر یہ ہے کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھے اللہ کے نام کو آپ کو اکتر دفعہ لینا ہے کسی بھی وقت میں پڑھ کے آپ کو بتا دے رہا ہوں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اُس کے بعد آپ یہ پڑھیں ٹھیک ہے ناظرین اس کو آپ کو کتنا مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہتتر دفعہ پڑھنا ہے ایک ہتتر دفعہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ دروش شریف پڑھیں اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کی جو پریشانی ہے اس کے لیے آپ دعا مانگیں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کی پریشانی جو ہے اس طرح دور ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سیکھیں گے اور کامیابی آپ کی قدم چھومے گی انشاءاللہ تبارک وطالہ ناظرین ہم نے کہا کہ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کو کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے ناظرین آپ کسی بھی نماز کے بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کر سکتے ہیں کسی وقت لیکن نماز کے بات کریں تو اس کا اثردار کچھ اور ہی ہوتا ہے ہا ناظرین ایک چیز آپ کو بتاتا چلو میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ سارے مسلمان بھائی اور بہن نماز پڑھیں تو نماز پڑھئے اور نماز کی دعوت دیجئے اپنے تمام بھائی اور بہنوں کو نماز کی دعوت دیجئے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو نماز کی دعوت دینا اگر آپ کی ایک دعوت سے کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جا رہے ہیں ناظرین ہماری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پہلے اس وظیفے پر عمل کریں مرد عورت سب اس وظیفے کو کر سکتا ہے اس کے بعد پھر کمنٹ کر کے بتا ہے کہ ہماری بات آپ کو کیسی لگی ناظرین ہم روزانہ اسلامی ذکر پر آپ کی خدمت میں اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں آپ آپ ضرور دیکھا کریں میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو